مرکی سیتھ رہا ہے مرکی سیتھ رہا ہے یہ ہے پاکستان جس میں آپ دہشت گردوں کو چھوڑتے ہیں مگر پاکستان میں خرابیوں کی نشاندہی کرنے پر آپ ان کو غدار کہتے ہو اور جو خرابیاں کرتے ہیں ان کو آپ کہتے ہو کہ یہ محبت بطن ہے آج یہ سارا کچھ کیا ہے یہ سارا روک کر اور یہ اس طرح چوکوں چراہوں میں روکنا اور انتظار نہ کرنا کہ کوٹ کیا کہتی ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر پاکستان کے اندر منتخب لوگوں کا یہ کام اگر نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی خرابیوں کی نشاندہی کرسکیں اور اگر یہ بتا سکیں کہ اداروں یہ ادارے میں اداروں میں بیٹھے لوگ ایک پرائیم میسٹر کے حکم پر کیا گھن کھلا رہے ہیں کیا تماشا کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں کہ آج پھر جانگیر ترین کو جو بلایا گیا اس کے گروپ کو بلایا گیا یا تو پھر ادارے پہلے ازاد نہیں تھے اور اگر غلط ٹام تر رہے تھے بطول امران خان کے میں آپ کو انصاف دوں گا تو امران خان قوم ہوتا ہے ادار جانگیر ترین کو یہ کہنے والا کہ میں آپ کو انصاف دوں گا انصاف فرام کرنے والے ادارے ہوتے ہیں اور جو آج اداروں کا یہ حال آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ روکا گیا کس طرح یہ ایک ریاستی جاست کردی جس کو چھپایا جا رہا ہے تو میں جو کہتا ہوں میں ایک عوامی نمائندہ ہوں میں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر سمیش کرنے کی روش کو دھمکیوں کو ختم کیا جائے تاکہ پاکستان آگے بھر سکے اگر میرے این باتوں کو لوگ کا جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ پاکستان کے فائدے بھی نہیں ہوگا اس سے پاکستان کو نقصان پہنچے گا